نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں گورف ساونت روچکہ گیروترا انصاف مانگ رہی ہے انیس سال بعد انیس سال کے بعد روچکہ کو انصاف ملا بھی تو وہ ادھورہ انصاف اس معاملے نے ایک بار پھر دیش کی سمویدنا کو جھک جوڑ دیا ہے انصاف کے لیے نئے سرے سے جنگ شروع ہو گئی ہے کیا چندگڑ کیا دلی چندگڑ سے لے کر دلی تک کھل بلی ہے روش ہے لیکن کیا روچکہ کو اب بھی انصاف ملے گا کیونکہ جن جنہیں روچکہ کی آواز اٹھانی چاہیے تھی جن نیتاؤں کو وہ جو خود کو جنتہ کا نمائندہ بتاتے ہیں انہوں نے تو اب روچکہ کے مددے پر سیاست شروع کر دی ہے روچکہ انصاف مانگ رہی ہے لیکن جن لوگوں پر انصاف کی راہ میں روڑا اٹھانے کا آروپ لگ رہا ہے وہ اس پر سیاسی روٹی سیکنے میں جڑ گئے ہیں ذرا سنیے کیا کہتے ہیں ہریانہ کے پورک مکھے مندری اوم پرکاش چوٹالا چاری سرکار کے وقت میں اسے کسی پرکار کی کوئی سوگیدہ پردام نہیں کی گئی بلکہ جو ہی یہ ریپورٹ ہمارے سامنے آئی سی بی آئی کے چار شیٹ کے فورم بعد ہم نے اس کو نلمبیت کر دیا اور چوڑری بنشیلال جی کے مکھے مندری تو کال میں یہ بی دی پی بنے تھا یعنی چوٹالا کہہ رہے ہیں کہ وہ باگ صاف ہیں اور اس ماملے میں دوشی بنشیلال اور بھجنلال کی سرکار ہے لیکن اس کیس کو اب تک زندہ رکھنے والی روچکا کی سہیلی آرادنا کے پتا آنند پرکاش کی مانے تو چوٹالا ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے 23 اکتوبر 1999 کو چوٹالا سرکار تھی اور انہوں نے اس کو پولیس کا چیف بنایا تھا اور ان کے ٹائم میں اس کو چیف بنایا گیا اور اس کو سی بی آئی کے انکواری شروع ہونے کے بعد بھی تین جنوری کے بعد سی بی آئی نے چار پانچ بار ان کو لکھا ہے کہ یہ بادہ ڈال رہا ہے انکواری میں اور اس کو ہٹایا جائے یہ فائلوں میں فائلیں بولیں گی سی بی آئی کی چیتھیاں بولیں گی ان کو نہیں ہٹایا گیا یہ جگ جاہیر ہے کہ ایک وقت راٹھ اور چوٹالا کے خاصم خاص ہوتے تھے لیکن اب جب کی راٹھ اور کے خلاب پبلک اوپینین بننا شروع ہو گیا ہے تو چوٹالا ہاتھ پیچھے کھیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی راٹھ اور پر مہربانی نہیں کی لیکن شاید چوٹالا کو ان باتوں کا فرق نہیں پڑتا تب ہی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایک میتا کے طور پر انہیں نہیں لگتا کہ روچکا کو پورا انصاف نہیں ملا تو چوٹالا پھر کنی کاٹتے نظر آئے اب عدالت کی افمان نہ ہو جاتی ہے اس معاملہ میں آئی کورٹ نے بھی اس کو بیل دی تھی سپریم کورٹ نے بھی کی تھی تو عدالت کیا کرتی ہے اب اس کے معاملے میں ہم کائی کو کرتی سیاست کے خنجر سے قانون کیسے لہولوخان ہوتا ہے اس کی ایک نئی مثال ہے نابالک روچکا کا کیس انہیں سال بعد عدھورہ انصاف ملا اور وہ بھی اب فس گیا ہے سیاستی آروپ پرتیاروب کے چکر ویو میں لیکن چوٹالا کی مصیبتیں کم نہیں ہو رہی پورو کیندری منتری شانتہ کمار نے کھلاسا کیا ہے کہ جب وہ انٹیے سرکار میں کیندری منتری تھے تب انہوں نے سپس راتھ اور پر کاروائی کے لیے چوٹالا کو جٹھی لکھی تھی لیکن انہوں نے کاروائی نہیں کی ظاہر ہے ایک ایک گھر کچھا جٹھا کھل رہا ہے ڈلی سے ریما پراشر کے ساتھ ستیندر جوہان چنڈی گھر آج تک